داتا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا اس کا نام تھا ابو مسلم توجہ ہے نا میری بات پر اس نے نا ایک درویش کو قید کر دیا بے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ خدای مدد ہوتی خدای مدد علامہ نورانی رحمت اللہ سے کسی نے کہا کہ حضرت جی وہ آپ کے تو اتنی سیٹے نہیں تھی قومی اسیمبلی میں تو آپ نے قادیانیوں کو غیر مسلم کیسے قرار دلوا لیا فرمانے لگے اللہ نے کچھ ہمت دی توفیق دی تو کہا کچھ تو بتائیں کہنے لگے جو میں بڑا پریشان تھا نا تو میں نے سیرت کی کتاب کھولی تو میرے سامنے نا وہ والا چپٹر کھل گیا جس میں محبوب کریم بدر میں تشریف لے گئے تھے تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اگر رات مسلح آباد رہے نا محبوب ساری رات مسلح پر گھٹے رہے اگر رات مسلح آباد رہے تو صبح اللہ بڑی مدد فرماتا ہے فرماتے ہیں جس رات صبح اسیمبلی میں آنا تھا میں بھی ساری رات مسلح پر بیٹھا رہا اللہ سے اخلاص بھی مانگتا رہا توفیق بھی مانگتا رہا اور جب اسیمبلی میں آیا تو بولتا میں تھا مدد میرا رب میری فرماتا ہے تو داتا صاحب نے لکھا ہے فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا ابو مسلم اس نے درویش کو قید کر دیا بے گناہ ہی قید کر دیا بے گناہ بادشاہ بھی اللہ اللہ کرتا تھا رات کو نا اسے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا تو حضور فرمانے لگے تو نے رب کے ایک دوست کو قید کر دیا تو وہ آدھی رات کو اٹھا تحجد سے پہلے اور بادشاہ نے خود آ کے طالعہ کھولا جیل کا اور اس درویش کو ازاد کیا جب وہ جانے لگے وہ درویش سمجھ وہ بھی ساری بات گئے جانے لگے تو بادشاہ کہنے لگا میں نے آپ کو ازاد تو کر دیا تو میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا تو پلٹ کے کہنے لگے جس کے لیے محبوب آ کے سفارشیں کریں وہ پھر دنیا داروں سے سوال کرے گا اللہ کے محبوب جس کی سفارشیں کریں وہ پھر دنیا داروں سے سوال کرے گا گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے وہ ایک شاعر تھا نا آپ کو یہ شاعروں کا بھی ہر آدمی کی الگ دنیا ہے اور سارے اپنی اپنی دنیا بس آکے بیٹھتے ہیں اپنی اپنی اسطلاحات ہوتی ہیں دوسرے کو قبول کرنے کو تیار شاعروں کے بھی دنیا ہے کئی دفعہ یہ بیچارے پانچ چھ دن مو بھی نہیں دوتے شاعر نراض نہ ہو جائیں سب کی بات نہیں کرتا تو کئی دفعہ یہ قابل رحم بھی نظر آتے ہیں اسی طرح ہے کہ شاعر ایک چوک میں بیٹھا تمکیاں بھنک رہی تھی تو ایک آدمی جاتی دفعہ نا پانچ روپے پھینک گیا اس نے کہ شاید کو فقیر مانگنے والا بیٹھا ہے تھا بڑا خوددار اس نے آواز دی کہنے لگا ادھر آ یہ پیسے کو پھینک گیا کہنے لگا تیزی تجھے ضرورت تھی اس لیے اس نے ایک شعر کہا پر کمال کر دیا کہنے لگا یہ عارض ہوئے کرم اور میں آپ سے کروں یہ عارض ہوئے کرم اور میں آپ سے کروں یہ بھیگ اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو یہ بھیگ اس کو دیجئے جس کا آلہ حضرت فاضر بریل بھی چلے جا نا تیل لینے سرسوں کا دکان پہ تو سرکار آلہ حضرت اس سرسوں کا تیل اس سے کہا یہ در تیل کی بوتل بھر دو اس نے بھر کے دی دکان دار نے تو فرمایا کتنے پیسے کہنے لگا ویسے تو پانچ آنے کی ہے آپ ہمارے آلی میں آپ تین آنے دے دیں آلہ حضرت نے پورے پانچ دیے فرمایا سارے رکھ میں احمد رضا ہوں میں اپنا علم دعا نیکہ نہیں بیچا کرتا کرو مد ہے اہل دبل رضا بارک اللہ سنیں کہا کرو مد ہے اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ آنے ایک فکرہ داتا صاحب نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں جب تو اپنی ذات پر خیر یہ حدیث پاک ہے لیکن آپ اس کی تشریح اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہ کھول بیٹھنا اللہ 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 ورنہ تیرے لیے زندگی بڑی دشوار ہو جائے گی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہ کھولنا کبھی ہاتھ نہ پھیلانا جو ہاتھ پھیل جاتا ہے وہ دوبارہ پلٹ کر کبھی واپس بڑی باوقار زندگی ہوتی ہے ان لوگوں کی جنہیں اللہ نے جو دیا ہوتا ہے وہ اس پر راضی ہوتے ہیں اور جہاں رب کریم نے انہیں بٹھایا ہوتا ہے بڑے مطمئن ہوتے ہیں بڑے شاندار ہوتے ہیں داتا صاحب کی ساری تعلیمات انسانیت سے بات کرتی ہیں وہ تربیت سے بات کرتی ہیں بڑی صاف ستری زندگی گزاری اور یہ دنیا اسلام کے وہ عظیم صوفی ہیں لوگوں کا ارس سال کے بعد ہوتا ہے ان کا روزانہ ہی ارس ہوتا ہے ہر جمعہ رات کوئی ارس ہوتا ہے درباروں پہ دیگیں کبھی کبھی پکتی ہیں داتا صاحب ہر وقت ہی پکتی رہتی ہیں ہر وقت ہی وہاں رہن کے رہتی ہیں ہر وقت ہی پاکستان کی ایک خاتون وزیر اعظم گزری ہیں انہوں نے اپنے کلم سے لکھا ہے ایک جگہ پہ کہتی ہیں مجھے کسی نے کہا کہ اتنی بڑی جگہ ہے تو یہاں پلازے بنا دیے جائیں تو بڑے کام آئیں گے سرکاری اور بہت سارا مال جو ہے وہ ہمارے ہاتھ آئے گا تو کہتی ہے میں بغیر پروٹوکول کے ایک دن میں نے وزٹ کرنے کا ارادہ کیا لیکن جب میں داتا صاحب گئی چونکہ بغیر پروٹوکول کے گئی تھی تو کہتی ہے میں نے وہاں نہ جھانک کے دیکھا تو بڑے بڑے غریب لنگر کھا رہے تھے سوئے ہوئے تھے پتہ نہیں کون تھا جس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ پلازے بن گئے تو امیروں کے کام آئیں گے یہ جگہ کھل ہی رہنے دو غریبوں کے کام آئیں گے داتا صاحب احمد اللہ تعالی اس شخصیت کا نام ہے کہ جو میار ہے کالین کا تربیت کا فرزان داتا صاحب احمد اللہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں پندرہ بیس لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ان کے لمبے لمبے بال تھے اور وہ وہ بڑے مہینوں سے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بڑی معرفت کی بات سنا دی تو یہ کوئی کمال نہیں داتا صاحب احمد اللہ تعالی نے اپنی کتاب علم سے شروع فرمائی ہے اور سب سے پہلے آیت وہ لکھی ہے جو میں اتداوت ہوں داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے درتے وہی ہیں جو حالی میں یہ آیت آپ نے لکھی ہے سب سے پہلے اور پھر اس کی تشریح کے اندر جاتے ہیں تو داتا صاحب احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ علم بہت بڑا ہے اور انسان کی عمر تھوڑی ہے لہذا اسے نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان پر ضرور عمل کرنا چاہیے کہ ماں کی گوچ سے لے کر قبر کی دیوار تک ہمیشہ سیکھتا ہی رہے پھر آپ آگے پڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں تو انہیں کس سے سیکھنا ہے تو تین طبقات کا آپ نے ذکر فرمایا کشف الماجود کے اندر کے ایک تو آپ نے ذکر فرمایا غافل علماء کا اور پھر دوسرا ذکر فرمایا مکار فقراء کا اور تیسرا ذکر فرمایا جاہل سوزیات ظلم یہ ہے کہ جن طبقات انہوں نے مضمت کی ہے وہی ہر مدد ماں بیٹھے رہتے ہیں اللہ ما شاء اللہ اچھے اچھے لوگ بھی جاتے ہیں بہت اچھے لوگ بھی جاتے ہیں پہلی بات آپ کہتے ہیں کہ غافل علماء سے بچوں غافل علماء سے تو میں اس سارے تفصیل دورز نہیں کر سکتا نہ اتنا وقت ہے تو آپ کسی نے کچھ غافل علم ہوتا کون ہے تو آپ فرمانے لگے تو کسی سمجھ آ جائے گی جس کی توجہ دنیا کی طرف ہے مال کی طرف ہے وہ علم تو ہے اور جس کی توجہ اللہ کی رضا کی طرف ہے وہ علم بھی ہے اور عابد بھی ہے اور زاہد بھی ہے اور اللہ کا بندہ بھی ہے میری انشاء اللہ مطلعہ دیکھ فرمائے کرتے تھے کہ علم اگر بے عمل ہونا اور بہت زیادہ بے عمل ہو تو اس کی سوگر سے بچنا چاہیے تو میں نے ایک طور پر مزارش کی میں نے کہا حضرت ہی واقعی علم بے عمل ہو تو سوگر سے بچنا چاہیے تو بجا تو آپ فرمائے لگے جب بڑا دکھا آدمی بے عمل ہوتا ہے تو وہ نہیں کہا بے عمل نہیں ہوتا وہ اپنی بے عملی پر دلائل بھی دیتا ہے وہ وجہ بیان کرتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر رہا ہے کہ اس کی پلانی وجہ ہے کیونکہ بڑا لکھا ہوتا ہے کوئی نہیں سمجھے یہ آپ کا بات پڑے لکھے لوگ غلط کام بھی کریں تو اس پر بھی دلائلیں دیتے ہیں پڑے لکھے جو ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں عالم اگر بے عمل یا باد عمل ہو تو اس لیے بچنا چاہیے کہ وہ کلٹا باد عملی کا رواج کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ یہ بجا ہے اور دوسرا مکار مکار پکارا مکار اور دادا صاحب فرماتے ہیں وہ کون لوگ ہیں توجہ کرنا میری بات فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ تم ان کی تعریف کرو تو راضی ہو جاتے ہیں اور تم ان کی توہین کرو یا ماذا اللہ توہین کسی نے کیا کرنی ہوتی ہے صرف اتنی بات کے تعریف نہ کرو تو نرال ہو جاتے ہیں آپ چلے جائیں کسی آستانے پہ ایک نقل پہ محفل آیا تو اس نے جتنے علقاء اسے یاد تھے وہ سارے اس نے پڑ دیئے بھی جائے گئے اور اس کے بعد خطیب آیا ہے اس نے آتا ہی کہا ہے کہ میں تو یہ کرکا نہ کروں حالانکہ اسے قسم اٹھائی جائے تو کبھی نہ یہ بات مانے اور اس کے بعد دو چلنات کھائیں اللہ ماشاءاللہ اپنوں نے پوری پوری اس کی چاپل اس کی کر دی اور بھار جا کے وہ گیتے کر رہے ہیں یہ اور داتا شاہر نے پھر گنوایا ہے فرمایا شبیعہ میں تو ایک توقع رہا ہے جو ملامتی ہے جو کہتا ہے ہماری تاریخ نہ کرو ہماری مضمت کرو اس کا ذکر قرآن مجید نے کہا یجاہدونا فی سبیل اللہ و لا یقابونا لہو مطلائم ذالک فتل اللہ فرمایا اللہ کی کچھ بندے عطا کے رستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب وہ صحیح بات کرتے ہیں تو لوگ انہیں برا کہتے ہیں لیکن فرمایا وہ کسی برا کہنے والے کی پرواہ وہ کسی کی پرواہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے فرمایا ذالک فضل اللہ اسے معمولی نہ سمجھنا یہ تو اللہ کا فضل ہے اور سب کنی ملتا جو اٹی ہی من یشا جسے اللہ چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے پھر آپ نے بات کی اللہ باہر لید بستامی کی آپ فرمااتے ہیں اللہ باہر لید بستامی رحمت اللہ نے کہتے ہیں بستام کے بازار سے گزر رہا تھا تو لوگ دکانوں سے اٹھوٹھ کے آتے تھے میرے طرح کے بندے بڑی غلط ہے اللہ کا شکار آپ مکین کریں بڑی غلط ہمیں لوگ بڑا کچھ بتاتے ہیں کہتے ہیں صاحب آپ دیکھو آپ تو کہیں یہ ہے صحیح نہیں لکھتا راشی ہو جاتا ہے تو میں ایک سر کہا کرتا ہوں کہ یہ عوامی مقبولیت ہے دعا کرو رب اپنی بارگام میں مقبولیت ہے آمین پھر تو بات بن جائیں گے لیکن اگر یہاں بڑی شورت ہوئی اور صور پر قیامت معاذ اللہ رسوات ہے تو دچھے مانا جاتا ہے تو بھائی یہ غلط سے ہمیں ہو جاتا ہے ہو جاتی ہے ہمیں ہم کہتے ہیں اپنے نیجی محافل میں کہ غلانہ بندہ صحیح بلاتا ہے کہ اس کا مجمع بڑھا ہو جاتا ہے یہ غلط سے ہمیں ہمیں رہتی ہیں تو حضرت نے بھائی تھی کہ مستامی رحمت اللہ تعالیٰ آپ گزر رہے ہیں بستام کے بازار سے تو داتا دان بکشن یہ جویلی فرماتے ہیں کہ لوگ دکانیں چھوڑ چھوڑ جانے نہیں رہے گہا کہہ رہا سعودہ دو تو وہ کہہ رہا پیچھے آٹ جاؤ میں نے حضرت بھائی جید کو سنوٹ کر رہا اگرچہ اس وزیرائی کے پیچھے بھی آپ کی بہت بڑی رضا ہو لیکن انسان کو تو غلط فہمی کا شکار نہیں نا منہ جائے تو لوگ بڑے آ رہے تھے تو حضرت بھائی جید مستامی فرماتے ہیں میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ بادشاہ بھی آ جائے نا کبھی تو اس طرح لوگ دکانیں بھی چھوڑ کے آئیں میرے اندر سے رمضان کا مہینہ تھا تو میرے اندر سے آواز آئی تو جتنا آدم مقبول ہے اتنا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اتنی شورت تو آپ فرماتے ہیں اسی وقت مجھے سمجھ آگئی کہ میرا نفس مجھے دھوکا دیا تو پھر میں نے ملامت کی طرف بڑھنا مناسب سمجھا رمضان کا مہینہ کا جگہ بڑھا خجوریں لگی ہوئی تھی اور زمانہ ملنے آ رہا تھا حضرت بھائی جید مستامی کہتے ہیں میں ریڑی پہ کھڑا ہوا کھائی گئی خجور پر رکھا کہ میں نے موں میں آگئے ہیں لوگ کہنے لگے تفاتھ ہو یہ بھی کوئی ولی ہے اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا یہ بھی کوئی ولی لوگ میں تو ایک منٹ ہی لگاتے ہیں وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی جبھن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک دور شورت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت پر ساتھ آیا نہ کوئی کھوچہ رسوائی تک تو فرماتے ہیں لوگ چونکہ تعریفیں کر رہے تھے تو میرا ذہن کچھ اور بن گیا تھا اٹھو گلے آ چاڑھو تھے بس یہ جتے بس لینی سارے ین میں نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانوں بنے فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت خجور کھائی کہ وہ دھتاریفیں کر رہے تھے وہ کہاں نے کہ جہاں چھوڑو غلط خیمی میں گلط خیمی میں تھے کہتے ہیں دنیا ہٹ گئی لیکن جا کے جب میں نے زور کی نماز پڑھی تو جو مزہ سجدے میں آئے اور تھاتر صاحب رحمت اللہ نے اسی کشفہ جو میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا حضرت موسیٰ قلیب علیہ السلام نے ارسکتے ہیں اللہ تو کہاں ملتا ہے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ میں ٹوٹے ہوئے دنوں میں ملا تھا جار میں سکھی بنتا تو بیعت اللہ شنیل جا کے نہیں روتا تو مدینہ جا کے نہیں روتے اور جو امیر بندے ہوتے ہیں وہاں نے پتہ ہوتا ہے کہاں کہ جو میں نے دوبارہ آنا کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو کمیٹی ڈال کے جاتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ آنگ آنگ آتی نہیں وہ تو پھر مسجد نبی کے دروازوں سے پھر لپٹ لپٹ کر ہوتا ہے اور جس کی بیٹی تکلیف میں ہوتی ہے وہ تو خانہ ایک کعبہ کے غلاب سے چمٹ چمٹ کر ہوتا ہے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسی تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ بہت وزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں تو داتا صاحب مطلبہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ تم یہ تاریخ کے چکر میں نہ پڑھو اس سے باہر نکل باہر نکل لوگوں میں پذیر آئی ہو بھی گئی تو کیا ہو ایک نگاہ پہ میں آزر ہوا تو مدیر صاحب کہنے لگے آج اس طرح کی تقریر کرنا بندے راضی ہوئے میں کہیں گے دنہ کناجی اللہ راضی ہو جائے بندوں کا کیا ہے سارے تو راضی ہوئے نہیں سکتے کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ کپڑے پٹے پرانے ہونے چاہیے اب کیسے پٹے پرانے پہنے جب اللہ نے صحیح دیئے ہوئے اور کچھ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ پیت صاحب کا بڑا اعلیٰ قسم کا راکر کھا ہونا چاہیے تو پھر پیت جچتا ہے تو میں نے کہا کیسے پڑے ہوتے ہیں وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو اور تیسرا پھر فرماتے غافر صوفیاء سے بھی بچو حضور یہ غافر صوفی کون ہوتا ہے تو فرمانے لگے جو حالات دیکھتے تیر بن گئے جس سے تربیت نہیں لی بیٹھم ڈال کے بیٹھ گیا اسے پتا ہے کہ آج کن لوگوں کو جن بڑے ہوتے ہیں تو اس نے وہ بیماریاں بورڈ پہ لکھتے ہیں جو ابھی تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی ہے گو بلے بھی اس نے بورڈ پہ لکھتے ہیں اس طرح کا محول ہے یعنی عجیب منظر ہے نا منظر اٹھیاں مانگ رہا ہے دروازہ دروازہ اور قسمت کا حال بتا رہا ہے اپنی اس کی اتنی خراب ہے بیچارے کی کہ اسے مام کی کھانا پڑتا ہے اور لوگ اس سے بھی قسمت کا آج کچھنے کی پھر داتا صاحب قسمت اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ قسمت اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں بچو زیادہ باتی تمہارا بقار خراب کر دیں داتا صاحب فرماتے ہیں بولنا نعمت بھی لیا اور زحمت بھی لیا اور عجیب مشال دیئے داتا صاحب نے عجیب مشال اور میں آپ یقین کریں میری تو بڑی تربیت رہی اس کو پاٹھتے داتا صاحب فرماتے ہیں جس طرح لوگوں کو شراب کرنے شاہے ہیں اس طرح بولنے کا بھی بشاہ ہے کہ نہیں میری بڑا سیانہ بندہ بھی بات کر رہا ہو تو بندے بیش میں کہیں کہ کتا کلامی معاف پہلے میری تو تو میں کہتا ہوں ہم نے تو بھی معاف کیے ہی نہیں اور آپ نے بات جروع بھی کر دی آپ گل پوائنٹ پہ معافی نہیں گئے آپ نے کہا کتا کلامی تو بھئی ہم سے پوچھ لیں کہ ہم نے معاف کیا کہ نہیں کیا آپ نے خود ہی معافی مانگ لی خود ہی آگے جلے داتا صاحب رحمت اللہ نے عدیث لکھی ہے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی حکومت کا جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ ان کی زبان کا ہے ہم صحیح باتیں نہیں کرتے وہ تکلیل دیکھتے ہیں وہ لوگوں کو عذیت میں مقتلات پھر داتا صاحب آگے بڑھتے ہیں تمہجھو ہے میری بات کا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو کچھ رہتے ہیں داتا صاحب نے پورا باپ باندھ آئے کہہ دوں بات کہہ نہیں دوں داتا صاحب کیاتے ہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلانے اللہ کرے آپ کو سمجھ ادھر دیکھو قرآن مجھے کی آیت لکھی ہے قرآن نے تاریخ کی زیادہ کہا وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کبھی دیکھو خاکے میں عزت ہے ہاتھ پھیلانے میں زلت کبھی اب جوانوں سے کہتا ہوں خدا رہا یہ چھوڑ دیں سارے تلاش کرنے چھوڑ دیں کہ فلانے سیج کی میں تھوڑی چاپلوس ہی کروں گا تو شاید مجھے اچھا لے گائے چھوڑ دیں یہ کام کہ میرا وہ انگلینڈ بہلا مامو راضی ہو گیا تو بڑی بات ہو گیا چھوڑ دیں یہ لوگ تباہ ہو گئے ہمیں خوش آمدے کرنے اپنی زندگی میں نا اتاری عزت نفس داتا صاحب نے بات باندھا اپنی بات اور ایک ایسی عجید بات لکھی ہے جس پر وجد ہوتا ہے داتا صاحب کہتے ہیں اپنے مسلم مروزی بادشاہ گزرا اس کا زمانہ تھا تو ایک درویش ہونا توجہ ہے نا میری بات سبحان اللہ آپ کو بتا ہے میں زیادہ تصویریں پسانے نہیں کرتا اور زیادہ موبائل بھی پسانے نہیں کرتا تو میرا خیال ہے کہ چلو آنٹریک کی بات ہو جائے آب وآلہ پسانے جس نے موبائل بنایا تھا اس نے کب کہا تھا کہ ہل وقت ہاتھ میں رکھنا اس نے ضروری اس نے کہا تھا اس نے تو کہا تھا اسے کون آئے تو سون لے لے کوئی ضروری کام موتوکار لے نہ لیکن ہم نے تو بتا نہیں کتنا اس کو ضروری سمجھ لیا تو بڑا مہربانی خاص دور کریں بڑی خاص بات آپ کو خدمت میں اس کا ساتھ داتا صاحب کہتے ہیں کہ اب وہ مسلم بات چاہتا ہے تو کسی فقیل کو درویش کو نہ کسی جھوٹے چوری کے جھوٹے مقدمے میں جیل میں بند کر دیا جھوٹا مقدمہ چوری کا بڑی خاص بات آپ یقین کریں کہ جو نسبت والے لوگ ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں مر مٹنے کو دل کرتا ہے یعنی درویش اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ اسے چوری کے جھوٹے مقدمے میں بند کر دیا داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کی خواب میں ولی غوث کو تب نہیں صحابی نہیں کہتے ہیں اس بادشاہ کی خواب میں خود مدینے باگر اسمور تشریف لائے خود بزور تشریف لائے خود سنیں بزور تشریف لائے سرکار خود آئے کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلا کے اپنی آت قیمت تھوڑی کرتے ہیں دیکھو تو صحیح درویشوں کی رابرسوں کے نظر میں کتنی قیمت خود سرکار تشریف لائے اور حضور فرمانے لگے سنو داتا صاحب میں لکھائے سرکار فرمانے لگے تو انہیں اللہ کا ایک دوست قید کر دیے اس نے کوئی چوری نہیں کی جھوٹا مقدمہ جا جا کے اسے ازاد کر بادشاہ نے ابھی کوئی پولیس والا نہیں بھیجا خود اٹھا نہ سر پہ کپڑا بانا نہ پہروں پہ جھوٹے دوڑا گیا دوڑا جا کے جیل کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولا درویش کو باہر نکالا اور پھر ان کے ہاتھ چونے اور پھر ان کو جو اس وقت خدمت کر سکتا تکی کھانا کھلایا پانی پھلایا جب وہ رخصت ہونے لگے اللہ کرے سمجھا جائے اور ہمیں خوددھاری ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے بھائی گردن کو چکا دیتا ہے خیرات کا پتھر اور جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے وہ ایک شاعر کئی بیٹھا تھا تو اب در بھی لگتا ہے نہ شاعر بھی کئی نراز آنا ہو جائے کئی شاعر ایسے ہوتے ہیں ان پر رہن بھی بڑھا بچارے کتنے کتنے دن موہ نہیں دوتے سارے نہیں وہ بچارہ بڑی خستہ علی میں کئی بیٹھا تھا سابر صدیقی کی طرح تو کوبندہ گزرا تو پانچ روپے اسے دے گیا تھا خوددار اس نے آواز دے اس نے کہا یہ کیا ہے کہنے لگا آپ کو ضرورت ہوگی آپ گریم ہیں تو راکھنے اس نے کہا ادھر آپ آپ نے پیسے اور بڑا کمال Franco立 میں نے لگا یہ عرض ہوئے کرم اور میں آپ سے کروں یہ عرض ہوئے کرم اور میں آپ سے کروں یہ بھی کسپودیior یہ جس کا خدا نہ ہو جہاں میرے رب ورسول ہیں مجھے دے لیں گے جب مجھے ضرورت ہوگی ان سے مانگ لوگتا یہ عرض ہوئے کرم اور میں آپ سے کروں یہ بھی کسپودیior یہ جس کا خدا نہ ہو تو درویش کو کوچھڑی سے نکالا اور جب وہ باہر نکل رہے تھے تو بادشاہ کہنے لگا بابا کوئی حکم ہوا تو بتانا کبھی کو میرے لئے خدمت ہوئی تو بتانا تو بابا جی میں روک پھیرا میرے دادا صاحب فرماتا ہے روک پھیر کے بابا کہنے لگا یاں تبھی ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہاں تب کیا ہوا کہنے لگے جو رات تجھے سوتے کو اٹھائیں اور اٹھا کے تجھے میری طرف بھگائیں اور پھر تو نہ جوتے پہننے کے قابل رہے نہ کپڑا لینے کے اور میرا دروازہ کھلوائیں بتا وہ پھر مجھے کسی دنیا دار کی حادت رہنے دیتے ہیں نہ جا کے مجھے دنیا داروں کی ضرورت نہیں والا حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دیلی تو مون چاہتے ہیں نرائے تکتیب نرائے رسال نرائے حیدری نرائے تحقیب درویش اس کو کھتے ہیں کہ جس کو امرہ بھی کوئی کرائے اور جس کو کھانا بھی کوئی کھلائے آپ یقین کریں یہ بڑے بڑے معاملات ہیں میں مجھ سے نرائے تھا ہوں لیکن جو چیزیں تربیت میں ہیں ماحول میں ہیں وہ کرنی تو ہیں نا مجھے ایک صاحب نے کہا آپ کو امرے پر بیجنا ہے تو میں نے کہا اللہ تعالی مجھے توفیق دے دیتا ہے اور میرے پر اتنا بچرتی ہو جاتا ہے میں چلا جاتا ہوں میں آپ کو لسٹ دیتا ہوں جو جو لوگ تڑپتے ہیں بجائے آپ مجھ سے وہ لسٹ دے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون ایسے ہیں جو صبح و شام دعائیں کرتے ہیں اور جو تڑپتے کہتے ہیں کہ کرم کربوس دیتے بھی حبیبی یا رسول اللہ مدینہ اون نہیں دے دی غریبی یا رسول اللہ آپ اتر توجہ کریں اس طرف مزاج بنائیں اپنے آپ کو تھوڑا جاتا ساتھ فرماتا ہے کہ فقیر عزت نفس والا فقیر وہ جو خود دھار خود آلہ حضرت بریلی رحمت اللہ آلہ اللہ دکان پر تیل لینے چلے گا ہے نا تو یہ میری طرح کہ پیر صاحب کسی دکان پر چلا جائے تو دکاندار پریشان ہو جاتے ہیں کہ مفتہ لگاپ آگئے ہیں صحیح کہہ رمیہ آپ بڑے حسین ہیں ایسے پونیس والا بھی چلا جائے تو یہی ٹینشن ہوتی ہے میری طرح حسین آؤ بارہ اللہ آپ کو ہستہ ہی رکھے تو میں جو بات کرنا ہوں اس پر غور کریں آلہ حضرت رحمت اللہ نے دکان پر تیل لینے گئے تو اس کو نہ دکاندار کو بوتل دی سلسوں کے تیل کی بھائی دو اس نے بھائی دی تو آلہ حضرت رحمت اللہ نے کتنے پیسے کہنے لگا ویسے تو پانچ آنے کی ہے آپ ہمارے حالے میں آپ تین آنے دے دیں تو فاضل بریلی نے پورے پانچ دیئے فرمایا تو رکھ میں اپنا علم دعا نیکنے بیچائے دعا نیکنے ریت لگایا ہمارا تو رکھنا میں دعا نیکنی بیچتا ساتھ یاد رکھیں خود دارے اوہ یہ داتا صاحب کی تعلیم داتا صاحب اور وہاں بڑے بڑے عجیب ہمیں کسے سننے کو ملتے ہیں بڑی بڑی عجیب کہتے ہیں اور بڑی بڑی معافل میں اور بڑی بڑی چاپلوسیاں خدا رہا بچے داتا صاحب آگے بڑھتے ہیں بابا جلدی سمیٹنے لگاؤں داتا صاحب فرماتے ہیں زندگی میں احسار پیدا کرو اپنی زندگی میں احسار پیدا کرو اور احسار لیتے آو دوسروں کے لیے قربانی دو اور بڑی خوبصورت بات لکھی آپ فرماتے ہیں کہ عضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو گھنے ہوئے گوست کی بڑی خواہش تھی مشلی کی بڑی خواہش تھی شریف بیمار تھی داتا صاحب نے لکھا ہے اگرچہ یہ اور کتابوں میں بھی روائے کو وجود ہے لیکن کیونکہ بات آئیں داتا صاحب کی گھرمی ہے ملیہ الحمدللہ داتا صاحب کی قرامتی بھی اکیلتا ہے سبحان اللہ سنا سکتے ہیں لیکن وہ بات نہ سناوں انہوں کو داتا صاحب بھی سنانا چاہتے ہیں سبحان اللہ اور لکھتے رہے محنت کرتے رہے تو میں نے کہا داتا صاحب کی تعلیمات پر کچھ بات ہو جائے تو داتا گھانے برکشن یہ جویری فرماتے ہیں کہ بیمار تھے اور بڑے دنوں کے بعد بھنائیں مجھلی ملی دروازے پہ بگا لیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے خادم سے کہا اسے دے دو تو کہنے لگے حضور آپ کو بڑے دنوں کے بعد خواہش تھی اسے میں پیسے دے دیتا ہوں مجھلی آپ کھا لیں اسے ضرور دے رہی ہے تو آپ فرمانے لگے یا آپ کو سمجھا نہیں یہ جو تُنہیں مجھلی میرے دی یہ آت تیار کی ہے نا اس کو تُنہیں بڑے اچھے طریقے سے پکایا ہے یہ جب فقیر نے مان دی ہے تو مانا یہ ہے کہ رب نے اسے قبول کر لیا ہے باہر ابھی ایک اور نبائت آئیت آتا صاحب بنی اسرائیل میں سے فرماتے ہیں اللہ کا ایک بندہ پہاڑ پر عبادت کرتا تھا لوگوں کو آنے جانے میں تقلیب ہوتی تھی اس کے جن میں ایک دن خیال آیا کہ پہاڑ نہ ہوتے تو لوگ سیدھے سیدھے تو چلتے رہتے ہیں تو آپ کریم نراز ہوگی اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وضی فرمایی کوئی سے جا کے کہو کہ تو میری تقلیب پہ اتراز کرتا ہے میں نے جو بنایا بہتر بنیا اس نے اتراز کیا ہے تو اسے کہو تیرا نام نہ آج سے بڑیوں کی سافت سے کاٹ کے نافرمانوں کی سافت میں لکھتی ہے پیغمبر نے خبر دی اس عابد پہ کہ تیرا نام کاٹ کے نہ بڑیوں کی سافت سے نافرمانوں کی سافت میں لکھا ہے اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے تو وہ بندہ نہ سجدے میں گئے گیا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار دینے تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے تو پیغمبر پہنے لگے پتہ انہیں بھی سارا ہے لیکن پوچھنے لگے یہ تو عجیب عرقت کر رہا ہے میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تیرا نام بلیوں کی سافت سے نکال کے نافرمانوں کی سافت میں درد ہو گیا اور تو سجدے میں گئر گیا کہنے لگے حضور راب نے کہا ہے میں کہاں اور مالک کہاں اس نے کٹ کے لکھا ہے یعنی اس کی کلم کے نیچے میرا نام کمال ہو گئی میں کہاں اور میرے رب کا کلم کہاں پھر کہنے لگا آپ پیغام کے کیا ہیں میرا بھی جوٹا سا پیغام کہہ رہے ہیں رب کے پیغمبر علیہ السلام برمانے لگے نہیں جائیں گے تو بات کر کہنے لگا اللہ کے حضور عرض کیجئے کہ اللہ میں نے یہ جو کہا تھا پہاڑ نہ ہوتے تو تیری مخلوق صحیح جلتی تیری مخلوق کی محبت میں کہا تھا اے اللہ میرے لئے فیصلہ ہو گیا ہاں دوزق کا تو مجھے تیرے بندوں سے بڑا پیار ہے بڑا پیار ہے مجھے تیری بنائی ہوئی مخلوق سے اے مالک اب اس طرح کر میرا وجود اتنا بڑا کر اتنا بڑا کر کہ دوزق میں میں ہی پورا آگئے میں نہیں کہتا کہ جو تم نے اتنے سونے سونے بندے بنائیں وہ جانب میں جلیں یہ میرا پیغام دیجئے گا وہ نبی وہی کھڑے تھے کہ رب نے وہی فرمائی اللہ نے فرمائے یہ تو اسے عزمانے کے لئے سارا کچھ کیا تھا اسے کو اگر تم میرے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو جا تجھے معاف بھی کیا تجھے بلائے تجھے واپس کی اور قیامت میں جس جس کی تُسیبارش کرے گا میں ہم سب کو جنت بھی ادا کرتا ہوں ہمارے اندر ایک احساس سیرے سے پیدا ہی نہیں سیرے سے اگرچہ میں نے باتیں داتا صاحب کی ساری پکھیوں بھی کرنی تھی پر ایک حدیث آ گئی سامنے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بندہ ٹھیل جاتا ہے سجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اکثر عبادت کے مطابق نہ اٹھارہ سال کی عمر تھی جب سرکار کا وصفہ لگ اور کمہ چالیس سال انہوں نے گزارے وزور کے بعد آپ کو بتائیں نبی کی ازواج نکاں نہیں کر سکتے اور پھر سجد عائشہ نے امت کو جو گست دیا ہے دین کا بہت بڑا حصہ سجد عائشہ صدیقہ کے احسان کی وجہ سے امت کے پاس سجدہ پاٹ میں چونکہ وہیں حضور ان کے اجرے میں آرام فرماتے تھے ایک قبر میں سرکار آرام فرمائے نوزی میں حضرت عبوبہ کرتے ایک قبر کی جگہ اپنے لئے رہا گئی تھی شاید اتنا بڑا کسی اور کو نفع نہ ملے اور وہ بقاعدہ مالکہ تھی سرکار نے کھڑا انہیں دیا ہوا تھا حضرت عبر کو زخم لگیا سب کس زلال حضرت فاروق عادر نے سجد نسل سمجھ رہے کہ اب میرا اللہ کے وزور حاضری کا وقت آئے اپنے بیٹے کو بلا کے کہ پتر زید نہ کرنا پڑھ دے کے پیچھے جا کے نا عمد مومنین سید عائشہ صدیقہ کو سلام کر گیا پتر ان سے کہنا کہ اممہ جی زید نہیں لیکن میں نے زندگی مصطفیٰ کے دین کے مشن پہ گزار دی گیا اور میں اب پر صدیق کا مبقادار رہا اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کے بجلے میں جگہ بچی ہے وہاں کون کرے گا اتنی بڑی قربانی اتنی اہم جگہ اتنا بڑا اصطاف لیکن کہتے جمعہ گیا اور سجدہ پاک کی خدمت میں جا کے ارز کیا تو مجھے اور تو کچھ نایا پر پردے کے اندر تے ہجکیوں کی آواز آئی سجدہ عائشہ صدیقہ کھل کے نہیں اور کہنے ہے کہ عمر میں یہ جگہ کسی کو نہ دیتی اور تُو نے محبوب کے دین کی خدمت میں حد کر دی جا لوگ بڑے بڑے اصار کرتے ہیں پر میں گمبر خضرہ کی جگہ کا تیرے نام اصار ہماری زندگی میں اصار نام کی شائع ہوئی بچوں بھی شائع نہیں کسی کو دیتے یہ سڑک پہ رسطہ تو یار اگر ایک بندہ آپ کو بہت زیادہ حارم دے رہا تو اسے پاگل تم کہتے ہو یہ کیوں نہیں مانتے کہ پچھارے کو کو جلدی ہوگی لہیسے کو سخت فون آگیا ہو کوئی مجبوری ہو سکتی ہے کچھ تو مجبوریاں نہیں ہوگی یوں ہی کوئی بیگ خوا نہیں ہوتا تھوڑا سا اپنی زندگی میں ایسار کا مزحاج بنائے تھوڑی قربانی تھوڑا جذبہ تھوڑا صرف میں اور بھی تو بات کرتا میں اس سٹیج پڑھا دوں یہاں سے بڑا کچھ شیخت ہوں میں محفظہ کرانے والوں کو ہوں بڑے آرہے میں نہیں جانے اور ایک اس میفل میں جو بڑا پارٹیسپیٹ کرنے والا وہ اپنا بندہ لے کے آگے تھے اس کی تلاوت کراؤ اس نے بھی جانے تو جس نے ذوق کے لیے اجتماع منقض کیا وہ بڑی مشکل کا شکار ہے وہ بڑا پریشان ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ خبرائے ہوئے ملکہ زمین ہوں کامتے کامتے آپ کمیت بنیں اور کئی بڑے عال اشتماع ہوتے بند ہوں گئے صرف اس لیے کہ ہم تھوڑا احسار نہیں کر سکتے ہم تھوڑی قربانی نہیں دے سکتے میں کئی صاحب آپ سے کہتا ہوں کہ پہلے تو آپ مینجھ کریں چیزوں کو چیزیں خراب ہوئیں اور اگر ایسا ہو تو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے قربانی دیں اسحار کریں اپنے مزاج کے ادر چیزیں پیدا کریں ہمارے مساجد کے اندر ایک بہترین عالم خدمت سر انجام دے رہا ہوتا ہے زبردست سارے کام کر رہا ہوتا ہے اور مسجد میں آنے والے سو بندوں میں اسے دو بندوں کے میار کو برا نہیں دیتا وہ دو بندے یہ نہیں دیکھتے کہ چلو میری طبیل سے محجنے کرتا دین کا کام تو کرتا ہماری طبیقت میں سار ہم گھر کو ماز اللہ دو ضر بنا لیں گے لیکن اپنی ایک خواہش قربان کرنے کو تیار چھوڑ دیں کچھ خواہش آت خواب مام آپ کی خاطر چھوڑ دیں کچھ چیزیں بیوی چھوڑ دیں اپنے شہر کی خاطر کچھ چیزیں چھوڑ دیں شہر اپنی بیوی کی خاطر کچھ چیزوں کو سمجھ دیں تھوڑا سا مہور کو سمجھ لیں اشار کریں آخری بات آپ حضرات کی خدمت میری حضر کریں ادادہ قرنی بخش علی عزبیری رحمت اللہ علی کا مشن مذہب ہے میں ارحاب کو جھنگ کے علاقے میں تھا تو سو نہیں سکا جائے سے اپنی طبیعت کو زیادہ بحال نہیں پاتا حالانکہ ان دوستوں کے ہاں گیا تھا انہوں نے بہت بڑا بند بست دیا تھا شاید میرے کا اسے زیادہ اچھا بیٹھ تھا سب تھا لیکن جو نید اپنے بسکر پہ آتی ہے وہ کسی اور دگا آتی ہم سوچتے ہیں کہ اگر کسی کے بسکر پہ نید مشکل سے آتی ہے تو غز کے کنارے پتے کھا کے مزارہ کر دیا اور یہاں بیٹھ جانا یہ جی منظر ہے اب بطور تبرک کرامت بھی دادا ساکھ کی عرض کر دی سبحان اللہ جمہوری ملک ہے تھوڑے بندے بولیں تو آپ کو اکسریت ملک جمہوری ملک ہے نا تو اس کے اندر اکسریت کی رائے پہ عمل کرنا پڑت ہے بڑے میرے سنگی مزہدار کی سنگی مجھے بھی اس پیار ہے ہاتھ بھی ہر ویفل میں اور نین بھی پوری کر جا گئے بڑی محبت کی بات ہو سکتا ہے وہ یہ سکتے ان کے سکون بڑھا ہے جو سوئی لیتے ہیں یہ بھی سیدھی عملی سے نام آنے گا دلائل ہی دیے جاتے ہیں آپ کو کتاب و سنت میں حضور کی تربیت ہی زیادہ ملے گی مجھ ذات کا جو چپٹر ہوتا ہے وہ زیادہ وسیل نہیں ہوتا نہ اسے زیادہ وسیل کرنا چاہتے جو جو صالح فقرت لوگ ہوتے انہیں مجھ دلائلات میں لکھا ہے کہ یہاں لاوی کنارے آب بیٹے ہوتے تھے تو اثر کے بعد اکثر تشریف رکھتے تھے تو ایک ہندو گزرتا تھا بدھ خانے کی طرح تو روز وہ گزرتا داتا صاحب اثر کے بعد آکھ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے چند پانی میں پیر رکھ لیتے محبت کے ساتھ گزر اوقات ہوتا تو روز کسی کا خادم تھا اسے روز جاتے دیتے تو ایک دن بلائے لگا فرمان لگے یہاں روز جاتے ہیں معاملہ کیا ہے اس لیتا یہاں بوت ہیں تو میرا جو آکھا ہے چوری بیٹھتا ہے بتوں کھلانے کے لیتے داتا ساتھ رحمت اللہ فرمان لگے تو میرا کھائی سنگی کہ بوت کھاتے تو نہیں فرمان لگے کہ بڑا پاہ لگے جی جاتے کہنے لگے میں کو خادم ہوں لیکن وہ کھاتے تو لینہ دیکھیں کتنا عجیب بہت جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہاتھوں سے نقش نظار ہاتھوں سے رنگ رون کرتے ہاتھ میں اسی کو ماذ اللہ خدا مانتی تو داتا صاحب ایک در اسے جانے لگے کہ آپ روز بڑی محنت کرتے تو آج تیرے بوت کو چوری کھلا دیں آپ اس کے ساتھ چلے گئے تو سب نے رکھی جا پلیٹ چوری کی تو بڑے بوت ظاہر ہو جاتی ہے تو یہ نہیں کرتا کہ مجھے مان جاؤ وہ ہندو آپ کے سجدے میں گرنے لگا تو آپ فرمانے لگے نہیں اگر تو مجھے مان گئے نا تو بیعت میں اپنی کرتا ہوں جھکاتا رب کے سامنے ہوں اور کلمہ محمد عربی کا پڑھتا کمال اپنا دکھائیں گے پر غلامی مصطفیٰ کی کرائے وہ چوری کھا گیا شاری جب اس نے جھپنا چاہ تھا تو سامنے کلمہ پڑھا رہی وہ خالی برطن لے گئے گیا تھا کیونکہ مسلمان ہو گیا تھا تو پکا ہو گیا تھا تو جا کے اس نے گھر والوں سے کہا کہ یہ خالی برطن کھلانے والا ہو پھر بت بھی کھائی جانا گئی بت بھی پھر کھا جاتے اس نے کہا چلا ہمیں بھی دکھا کیسے کھا ہے تو وہ جو اس کا مالک تھا اندو بود دو چار لوگ داتا صاحب کے پاس آگے کہ انہوں نے کھلوائی ہے داتا صاحب کہنے لگے میاں دو آئے پھر کھل چار آجاؤ گے پر سو چھے آجاؤ جن نے سارے ہی آگے سو اللہ جتنے ہو سارے آگا کٹھے کٹھے ہی دکھا دیتے ہیں بہت میں چھونی کیسے کھائی یا چھے چھے کر کے تھوڑا ہم سے دکھا جاتا ہے آپ سمجھیں اس بات اس بات کو سمجھ یہ بہت سارے بندے دیکھنے کرامت دیکھنا چاہتے تو سارے دن بندہ کرامت دی دکھا رہے اللہ کے بندے اس طرح نہیں کرتے وہ کبھی ہوتا ہے ایسے کہ شدور ہو گیا کسی شاہر میں سارے کٹھے آؤ تو میں کٹھے کچھ شاہر دکھائیں لوگ کہتنے ولی کے پاس کہاں سے طاقت آتی ہے تو میں نے کہاں مسلح طاقت دیتا دعا ہتھیار ہے اے اللہ میں کوئی اپنی شام بڑھانے کے لئے کرامت دکھانی یہاں تو آپ کو بتائیں کسی بھی کرامت ہوتی نہیں اگر ہو جائے بیسے ہی تو فیس بک پہ آ کمپنی کی مشہوری کے لئے لوگ کہتے دوریان بھی دس میں سکتے جیڑے محرم راز حقیقت دے او تیراز حقیقت کھول دے نہیں اے جینا بیکھے یا نہیں کر نگل جینا بیکھ لے آؤ پہ بول دے نہیں اللہ میں اپنے آپ کے لئے نہیں تیری رضا دی تیرے سامنے پراد رکھی چوری بھائی اور فرمان نے دے بھئے یہ سارے دیکھنے ہیں چل اس طرح کر کھا تو سینکروں کا مجمع تھا جس نے دیکھا کہ بہت چوری کھانے لگا اور جب ہندو لبکے نا داتا صاحب کی طرف کچھ نظریات کے لوگ ہوتے تو جلدی لپکتے اور انی عقیدتوں کو لوگ پھر غلط استعمال کرتے جب وہ لبکے تو داتا صاحب فرمانے لگے نا بھئی تمہیں پتا نہیں میں سجدے سوٹ کی آیا ہوں تم ادھر نہ ہو تو انہوں نے کہ یہ کمال کہاں سے آیا کہ بھوت نیا چوری کھائی ہماری تو نسل پوچھا کرنی ہے کبھی ہلے بھی نہیں تو داتا صاحب فرمانے لگے یہ اس خدا کا کمال ہے جس نے محمد عربی کو اپنا رسول بنا کے لے جا لہذا انہوں نے کہاں یہ کرنا کیا ہے فرمایا کرنا یہ ہے کہ تم سم نے میرے رسول کا کلمہ پڑھ پڑھ پوری کی بہترین مسجد آتا سامنے مسجد واز و نسیلت کے سلسلے تعلیم و دربیت کے سلسلے بیت و اشاعت کے سلسلے یہ خوبصورتیاں بناتی اپنے آپ کو مسجد مقفہ کریں اپنے آپ کو میٹھا کریں خوبصورت کریں جو تھوڑی بہت فصل کے اندر جڑی بودیا آگے انہیں طلب کر دیا جاتا ہے وہ آتی ہیں کئی دوار نہ چاہتے ہیں انہیں بھی جڑی بودیا کون سا کھون کا بیش ڈالتا کسی طرح اخلاق میں کچھ کمزور یا انسان نہ چاہتے ہیں انہیں بھی پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اچھا فسان بودی ہوتا ہے جو جڑی بودیوں کو طلب کرتا رہے اور جو اخلاق کی رویجی ہوں انہیں کھاج بھی ڈالتا رہے پانی بھی ڈالتا رہے پرابیاری بھی کرتا رہے صحابہ تو بات بھی والے ہانہ مانتے تھے حضور جمعہ کا خطبہ دے رہے ایک شخص اٹھ کے کھڑے ہو گئے اللہ کے معبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ ایک صحابی تھے کا مات کے باوجود بھی اس میں لوگ گفتگو کرتے ہیں کل پرسوں ترسوں کا نام لیتے ہیں حضور نے مطلقہ نام نہیں لیا جس کے کان میں ہواز گئی وہیں بیٹھ گیا یہ وہ نظاریں ہیں جو زمین نے دیکھے ہیں آسمان نے دیکھے ہیں اتنی وارفتگی حکم ماننے میں اتنی وارفتگی بیٹھ تھے یا رسول اللہ آپ نے نام نہیں لیا حکم مل گیا بیٹھ جاؤ تو لہذا بیٹھ جاؤ بات ماننا ہمارے ہاں نا آج پیری مریدی بی سی کا نام نظران بھی وقت پہ دو دعوت بھی مرید کرتے ہیں جتنی مرضی آپ کہو روز کہو تو روز کھانا کھلاتے ہیں آپ ان سے کہو کہ جناب میں آرہا ہوں تو وہ تیار ہیں پھول بھی لے کے کھڑے ہیں لیکن اگر ان سے کو بات مانو پھر وہ کہنے جسی دعا کرو نماز پڑھا کرو کہتے دعا کرو کمال ہو گئی ہے بھئی آپ باقی سارے معاملات کے لئے آپ پورے تیار ہیں اور یہ جو فرما برداری ہے یہ جو بات ماننا وہ کس نے مان نہیں وہ جس پر آپ کے شیخ نے مرشد نے گھنٹوں تقریریں کی وہ باتیں کس نے مان نہیں کی اور نے کیا مان ہے اس بات کوئی گورک دندہ ہے کہ آپ نعرے لگائیں دعویہ محبت کریں اور جو ان کا اصل کام ہے دیکھو وفادار وہ ہوتا ہے جو مشن کا ساتھی ہو جو مشن کا ساتھی نہ ہو وہ ٹھیک ہے پھر میں میرے ایک سنگیہ ہے مجھے ایک دن بڑی محبت سے کہنے لگے کہ جناب کھانا نہیں کھاتے آپ ہمارے کھانا ضرور کھائیں ایک دن ضرور آ جائیں میں انہوں آکھے یار تو آنا میرے سادہ کھا لیتا روٹی تو جس کو اللہ تعالی نے سید دیا اسے روٹی مشن اوسن ہے ڈیوٹیاں ذمہ داریاں اصل ہیں اور کھانے یہاں کوئی مان پسند کھانے دنیا میں آئے ہم مان پسند چیزیں تو جنت میں ملیں گی اور ملیں گی اور مزا آئے گا ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام نیچے جا کے آرام یہاں کوئی کام کریں کوئی ڈیوٹی کریں کسی ذمہ داری کا اظہار کریں کوئی خدمت سار انجام دیں وہ خاصت ہی چیزیں اس سے باہر نکلیں نبی کریم کی بات مانے والہانہ انداز میں والہانہ حضور کے لیے حضور نے ہر دشمن کو ماف کر دیا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں دیندار ہو جائیں امت اس مشن کے لیے کیا کام کرتی ہے کیا ڈیوٹی کرتی ہے کبھی دل میں تکلیف ہوئی ہے کہ آپ تجربہ کر لیں سارے لوگ عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں آتے اس لیے کہ کچھ نماز بھی سارے پڑھ دیں لیکن راش اتنا ہوتا ہے کہ مسجدیں چھوٹی پڑھ جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے اگر ساری مسلمان امت نماز ہی ہو جائے تو نئی مسجدیں بنانی پڑھیں لیکن آپ باقی سارے کام کرا لیں شوق سے کر دیں گے بھئی سجدے کا بھی ذوق پیدا کرو حضور کی فرما برداری اصل ہے تیسرا مقام قرآن پاک کا قرآن مجید نے کہا جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول دیئے ہیں جو تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے تمہیں پاک صاف کر دیں گے نبی پاک کی تعلیمات یہ ہیں کہ تُو ظاہری طور پر بھی بڑا صاف سترا ہو حضور نفاست کو پسند کرتے صفائی کو محبوب رکھتے خوشبو کا استعمال کرتے مسواق کو محبت سے استعمال کرتے ظاہری صفائی بھی اور ترمیزی میں موجود ہے حضور نے فرمایا اے انس بن مالک میرے بیٹے ہو سکے تو صوبہ اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں کسی کبوز نہ ہو فرمایا یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی نیرے دانت صاف کرنا یہ سنت نہیں دیل صاف کرنا بھی سنت ہے باطن بھی صاف ہو نا چاہئے انسان کے اندر سے ساری بیماریاں نکل جائیں عزیز دوست تذکیہ ہو حسد سے خالی ہو سینہ بگز سے خالی ہو یہ جو روحوں پر بوج ہوتا ہے یہ حسد کا ہوتا ہے یہ باطن پر دھبا ہوتا یہ عداوت کا ہوتا یہ کچھ چیزیں جو ہمیں بلکل بے قرار کر دیتی ہیں یہ تکبر کا روگ ہوتا ہے یہ جب خود پسندی یہ اندر انسان کے جوار بھاٹا پیدا کر دیتی ہے اگر بندہ ہو جائے سادھا حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ لے کھڑے تھے تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا حضرت خاجہ پیر باجزید بستامی سے ملنا ہے آپ فرمانے لگے یہ جو بندہ جس کا تم نے ابھی نام لیا اس کو ڈھوٹتے مجھے تیس سال ہو گئے مجھے نہیں ملا تیس سال یہاں بچارے نقیب ان کی کلاس لگ جاتی ہے اگر وہ لکب تھوڑے بیان کرے تو لسٹوں میں لکھ لکھ دیے جاتے یہ نام نہیں لیا یہ نام نہیں لیا فلانے چوہدری کا نام رہ گیا فلانے کا چھوڑ دیں بھائی یہ تو حضور کی تعریف کی محفل ہے اس میں باقیوں کی تعریف یں کدھر سے آگئیں کدھر سے آگئیں یہ تو نبی پاک علیہ السلام کے ذکر پاک کی مجلس ہے دوستو آپ غور کریں گے اور چیزوں کو سمجھیں گے خاجہ ابا یزید بایجزید بستامی سے ملنا ہے کہنے لگا ابھی تو وہاں کھڑے تھے تمہارے پاس کہنے لگا میں نے تو پوچھا ہے کہنے لگ کہ اصل میں جو تم نے لائن لگائی ہے نا ہلکہ بات کی یہ وہ مانتے نہیں اپنے آپ نہ حضرت نہ خاجہ نہ پیر نہ صوفی وہ تو نیرہ اللی مکم الكتاب والحکمہ حضور تمہیں کتاب سکھائیں گے حکمت سکھائیں گے حضور قرآن سکھانے آئے نبی کریم کیا سکھانے آئے آپ بنیں انجینئر شوق سے آپ لیکچرار بنیں شوق سے بنیں لیکن ساتھ قرآن پاک کے کاری بھی تو بنے نا قرآن پاک کو سمجھنے والے بھی تو شجرے آتے ہیں جسے اپنی برادری کی شان آتی ہے اسے قرآن کی آیتیں کیوں نہیں آتی جسے ساری پنچائت میں ساری بات سنانی آتی ہے اسے قرآن مجید بھی آ سکتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے قرآن پاک کو سیکھے ہم نہ کچھ کام ہم نے بچوں کے ذمہ میرے پاس ایک ساب بچہ لے کہنے لگے دعا کریں یہ پڑ جائے تو میں نے کہا آپ بھی کچھ سال کے نہیں ہو گئے میں دعا کرتا ہوں آپ دونے ہی پڑ جائیں آپ بھی تو پڑی سکتے ہیں نا ہم نا جناب وہ بعض لوگوں کا عجیب زاویہ بن جاتا ہے بھئی آپ بھی پڑ سکتے آپ کیوں نہیں پڑ رہے جی میری اب زبان موٹی ہو گئی ہے تو میں نے کہا یہ کل آیا ہے سب نے سیکھ لی ہے ایک حل ہے ایمیل کرنا بھی آگئے لوگوں کو اور کومنٹس دیکھنا بھی آگئے اور بڑے بڑے لوگ جن کو نہیں بھی توجہ جن کی ہونی چاہیے تھی ان کی بھی توجہ یعنی میں تھوڑا مصروف زیادہ رہتا ہوں اور اب تو کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لے کوئی دوست پوچھتا ہے کہ آج کل کیا کر رہے ہیں تو میں کہنا کچھ بھی نہیں بس خواب مکمل نہ ہو سوچتا ہی رہتے ہیں کبھی چھ گھنٹے کٹھے ملے تو سوئیں گے لیکن کوئی کام خاص جس طرح کرنا چاہیے مرتب کر کے وہ ہم سے ہوتا نہیں اللہ توفیق دے تو ہو جائے لیکن میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں شدت کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ کہ کچھ ایسی چیزوں کو لوگوں نے اوڑ لیا میں مجھے زیادہ وقت نہیں ملتا تو کئی دوست پوچھ لیتے ہیں بلکہ شاید ہر ہفتہ کوئی پوچھ لیتا ہے آپ سٹیٹس کہاں پہ لگاتے ہیں میں کہ یار میں لانہ نہیں ہوں دا لیکن وہ بس ایک ذین بن گیا جو بھی چیز آت میں ہو وہ چلنے لگتی ہے موبائل آت میں ہوگا تو چلے گا اور اگر تصویح ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ چلے گی چلیں اس کی بھی ضرورت ہے کہیں تو چلائیں لیکن باقی تصویح بھی تو لینا ہاتھ میں کچھ وقت اسے بھی تو دینا تو میرے عزیز قرآن مجید کو سیکھیں اور پھر فرمایا وَلْحِکْمَ حضور تمہیں دانائی سکھانے آئے نبی پاک نے ہمیں باشعور کیا بصیرت کا جو نور دروازہ رسول سے ملتا ہے وہ کہیں سے بھی نہیں ملتا حضور کی باتیں حقی مانا نبی پاک کے ارشادات انسان کو تازہ کر دینے والے ذہن کی بند گرہیں کھول دینے والے حضور کے ایسے فرامین نبی پاک علیہ السلام نا انہا نہیں جگاتے لوگوں کی ہم جب کسی شخص سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ رد عمل کے طور پر سخت ہو جاتا ہے حضور انہا نہیں جگاتے نبی پاک ضمیر جگاتے اس کی نفسیات قبول کر لیتی کہ یہ بات ٹھیک ہے نفسیات قبول کر لیتی ایک نوجوان نے آکے کہا ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوئی اس کی بات کی لیکن حضور نہ تعلیم دیتے ہیں نبی کھل گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے فرمایا کہ تیری بہن سے ماں سے خالان سے پھپھو سے جو رشتے قریبی ہیں حضور نے گنوائے تو اس کی آنکھ لال ہو گئی یا رسول اللہ میں نام بھی نہیں لینے دیتا اب حضور نے اس کے ذہن پر دست تک دی معاشرے میں جب آپ کسی چیز کو خریدنے نکلتے ہیں تو جس چیز کو آپ خریدنے جائیں گے یقینا اس کی مارکیٹ بھی تو ہونی چاہیے کہیں سے ملے گی تو نبی پاک اس ذہن سطح پر لائے اپنی حکمت کے ساتھ حضور فرمانے لگے تو نہیں اجازت دیتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے ایسا لیکن جس سے تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی کیوں نہیں سوچتے اس بات کو ہم کہ معاشرے میں جب آگ لگتی ہے پھر کسی کا گھر بھی محفوظ نہیں رہتا تو جب بے حیائی کا چلا نام ہوتا ہے ایک میرے دوست ہے ان کا بیٹا پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا تو وہ لے آئے کہنے لگے اسے سمجھائیں میرے لئے مشکل ہو جائے گی تو میں نے ان سے بات ابھی شروع بھی نہیں کی تو مناظرے پہ اتر آیا بچہ کہنے لگا مولانا صاحب بتائیں جائز نہیں کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا پسند کی شادی میں نے کہا پتر تو میرے ساتھ اکھیلے میں آ تیرے سجھے سمجھاتا ہوں کہنے لگا جی نہیں آپ بتائیں جائز نہیں میں نے کہ بیٹا تیرے لیے بھی جائز ہے جس طرح تیرے لیے جائز ہے اسی طرح خاندان کے اگر کوئی بیٹی کہے میں نے پسند کی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے اب اس کی گردن چھوک گئی اب چھپ کر گیا میں نے کہا جو دیواج آپ گھر میں ڈال دیں ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ بیٹیوں کو بتا نہیں چل رہا آپ کیا کر رہے تو جو چلن آپ پیدا کر رہے ہیں یہ عام تو ہوگا تو اگر بیٹی کل کو کچھ اٹھ کے مطالبہ کرے وہ کہے جس فلسفے سے اس کی بات مانی جا سکتی ہے میری بھی مانی جا سکتی ہے پھر آپ کا کیا خیال ہے تو بعض اوقات اللہ توفیق دیتا ہے کسی کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے اس کی سمجھ میں آ گئی اور میرے بھائی جب کچھ چیزوں کا چلن عام کرو گے نا علاقے چھوڑ کے چلے گئے ہیں بہت سارے باپ بستیاں چھوڑ دیں لو صدیوں سے جہاں خاندہ نبات تھے چھوڑ دی کیا ہوں اس لیے کہ بیٹی نے مرضی کی شادی کر لی غلطی کسی کی غلطی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ غلطی ماں باپ کی نہیں ہے نافرمان ہونے لگے تو حضرت نو کا بیٹا بھی ہو جاتا ہے لیکن لوگ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جینا مشکل کر دیتے لیکن جب برانیوں کا چلا نام ہوتا ہے پھر وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں تو حضور اس حکمت سے دین سکھاتے ہم وہ دانائی نہیں استعمال کرتے وہ بصیرت نہیں بس جذباتی فیصلے جذباتی باتیں جذباتی گفتگو اپنی زندگی میں دانائی بصیرت حضور نے تو بعد فیصل ہے یہ حدیبیہ کے موقع پر کتنے مشکل میں تھے صحابہ ایک ایسا سخت فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی وہاں سے مسلمان آئے گا تو مدینے والے رکھیں گے نہیں اور مدینے سے جائے گا تو وہ رکھ لیں گے مکہ والے وہ واپس نہیں کریں کہ ہم رکھ نہیں سکتے صحابہ کہتے وقتاں تو ہم پریشان تھے پر حضور کی حکمت کے قربان جائیں یہی شرط وجہ بنی مسلمانوں کی فتح کی اس لیے کہ جن کو وہ وہاں سے نکلنا پڑتا تھا مکہ سے حضور رکھتے نہیں تھے معاہدہ تھا وہ پھر مجاہدوں کا علق جتہ تیار ہو گیا حضرت ابو بصی رضی اللہ تعالی حضرت ابو جندل ایک نئی جماعت مجاہدین رستوں سے گزرنا کافروں کا مشکل ہو گیا اور کچھ ایسے تھے جو مکہ نہ رہ سکے مدینہ نہ رہ سکے تیسری جگہ جا کے دیرہ لگایا سارے کا سارا شہر ہی بات ضرور سنے لیکن اس کی سننے کے بات جس کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے پھر اس کی بھی سنے آپ امہ کی بات ضرور سنے توجہ سے سنے لیکن فوراً جذباتی نہ ہو پھر اس کے بعد امہ نے جس کے خلاف بات کی اس کی بھی سنے دو طرف آپ بات سنے کہ جانتے تھے وہ سارا میرے رسول تمہیں سکھاتے ہیں نبی کریم نے اپنی امت کو تعلیم کے ہر ہر پہلو سے آگاہ کیا ہر ہر پہلو ہمارے پاس زخیرہ ہے احادیث کا اور قربان جائیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ کبھی پڑھ لے نا تو لطف دے دیتی لطف مجھ سے ایک دفعہ ایک دانشور نے پوچھا کہ جناب کوئی ایک بات اس پہ زندگی گزاری جا سکے ایک نوجوان تھے میں نے ان سے کہا کہ میرا تو خیال ہے اس ایک حدیث پر پورا ملک سوارا جا سکتا ہے ایک پر اور آتی بھی ہے ہم سب کو شرط عمل کرنا حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لئے پسند کرے وہی بھائی کے لئے پسند کرے لو اس حدیث پہ عمل کر لو جو بندہ ملاوٹ والی چیز بیچتا ہے اگر اس حدیث پر عمل کرے کہ جو اپنے لئے پسند کرنا ہے وہی اپنے کبھی ملاوٹ کرے گا کبھی دھوکہ دے گا کبھی یہ پسند کرنا ہم یہ کرتے ہیں اور ایک بار یاد رکھنا یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کے بچوں کو ملاوٹ والی چیزیں کھلائے اور تیرے گھر میں سید کا دور دور ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کا گھار جاڑ کے بھی کبھی اپنا بسایا جا سکتا ہے جب تک ہم سب کے لیے سوچ وہ نہیں کرتے جو اپنے بچوں کے لیے جب تک سب کے لیے وہ سوچ نہیں ہوتی جو اپنے گھر کے لیے تب تک زمانے میں روشنی پیدا نہیں ہوتی میں ایک بات جانتا ہوں میرے استاذ صاحب کہا کرتے تھے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں سکول کالج مدرسے کے ہر بچے کو اس نظر سے دیکھتا ہوں اور میں اس کی تعلیم کا تربیت کا اتنا ہی خواہش مند ہوں اتنا اپنے بچے کے لیے آپ زندگی میں یہ اصول پیدا کریں ویسے بھی لطف آئے گا ویسے بھی ذائق آئے گا اور نبی کریم کی جو تشریف آوری کے مقاصد آسنہ ہیں ان پر گھور کریں دو باتیں اور ارز کر دیتا ہوں پھر بات کو سمیٹ تے ایک تو حضور نے فرمایا میں مولیم بن کے آیا ہوں حضور سکھانے آئے سیکھیں حضور سے دین سیکھیں یہ جتنی تبلیغ امت میں آج ہو مانوں میں مستند بات لے کے آتے ہیں وہ نبی پاک کا فرمانی آگے بیان کر رہے ہیں یہ وہی تبلیغ ہے دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں مکار میں اخلاق کی تکمیل کرنے آیا حضور اخلاق کی رواج پیدا کرنے آئے ہیں سوسائٹی میں معاشرے میں ہم اتنے نہیں اگر چھوٹی چھوٹی پانچ پانچ روپے بھی لڑانیا ہوں تو پھر ہم نے اتنا ملاد منایا تو سیکھا کیا ملاد والے رسول تو آئے ہی اخلاق کی تکمیل کے لیے اور ہمارے اخلاق کی روئی اور میں پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں پھر کہتا اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے صحیح بات کرنے کا نام اخلاق ہے اچھی رائے قائم کرنا سائب اور رائے حکمت کے ساتھ وہ بات پہنچانا یہ عالی اخلاق ہے اپنی مزاجوں میں اخلاق سے آگے جاتی کردار سے آگے جاتی ہمارا جو کردار ہوتا وہ زمانے میں پھیلتا ہے ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے لوگ اثر لیتے ہیں لیکن ہمارا انداز اپنے لئے اور ہے دوسرے کے لئے اپنے خرچے لاکھوں میں اور ملازم اگر کہتا ہے نا مجھے ایڈوانس دے دیں میرا بل زیادہ آگیا تو اسے کہتا ہے تو احتیاط کیوں نہیں کرتا وہی آپ کے گھر میں احتیاط ہوتی ہے چار ہزار کا تو پیزہ ہوتا ہے روز شام کو آپ کے لئے جو اصول ہے وہ دوسرے کے لئے کیوں نہیں ہے اور جو نصیحت آپ دوسرے کو کر رہے ہیں اس اخلاق پر آپ خود کیوں نہیں عمل کر رہے تو حضور کے آنے کے جو مقاصد ہے ان کو سمجھیں ایک تو نبی پاک نے ہماری توجہ اللہ کی جانب کرائی اپنے مسلح کو عبادت کو توقل کو شکر کو کنات خودداری کو اس پر توجہ دیں دوسرا حضور فرما برداری کے لئے آئیں نبی کریم کی ہم نے فرما برداری کرنی غلامی کرنی اور سارے باطن کے میل کو چیل دھو ڈالنے ہیں آپ یہ کریں گے تو اپنے آپ کو ہلکہ پھلکہ محسوس کریں گے محبوب تعلیم کتاب و حکمت کے لئے آئے ہیں ہمیں خوب محبت سے قرآن پاک سیکھنا ہے خوب محبت سے دانائی سیکھنی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے حضور مغلم بن کے آئے ہیں آل اخلاق کی تکمیل کرنے آئے ہیں ہمیں ان مقاصد کو حاصل کرنا ہے ان کے لئے کوشش کرنی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں میری تربیت نہیں ہو رہی تو میں کہتا ہوں جناب سارا کچھ تو کتاب و سنت میں موجود ہے آپ کو تربیت لینی ہے تو پھر تو آپ ایک کر کر عمل کرنا شروع کر دیں آگے بڑھنا شروع ہو جائیں ایک ایک کر کر کدم آگے اٹھائیں اور اگر صرف خوبصورت باتوں سے اچھے جملوں سے اچھے اشعار سے سر دھوننا ہے تو للای رای پیدا موسیقی